میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ دین پر کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آپ ہمیں طریقہ بتائیں کہ ہم کس طریقے سے یہ اسٹیپ لیں دیکھیں یہ بہت زبردست سوچ ہے اور بلکہ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے جو مجھے ویورز بھی دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کے اللہ پاک نے جو دیا ہے نا وہ اللہ نے دیا ہے اور جب اللہ چاہے واپس بھی لے سکتا ہے اگر اللہ نے کچھ دیا ہے تو وہ سپیشلٹی اللہ کے دین کے لیے بھی استعمال ہونی چاہیے اور وہ عزت کم نہیں ہوتی آپ اگر جس بھی چی رہے ہیں اللہ مال میں برکت ڈال دے گا آپ کو اللہ نے دماغ بہت اچھا دی آپ سوچتے ہیں بہت اچھا ہیں پلاننگ بہت اچھی کرتے ہیں اگر وہی پلاننگ آپ دین کے لیے کرے نا اللہ پاک آپ کی سوچ میں برکت ڈال دے گا اسی طرح اگر آپ کو اللہ نے عزت دی اور آپ عزت کو دین کے کام میں استعمال کرتے ہیں اللہ اس میں برکت ڈال دے گا تو اب آپ کیسے کر سکتے ہیں وہ دیکھیں یہ تو آپ نے سوچنا ہے دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے آپ کو ہم سے بکلٹ چاہیے کہ آپ کبھی کبھی کسی اپنے پروگرام کے اندر کسی کتاب کا تعرف پیش کرنے کیا یہ کتاب میں نے پڑھی بڑی کمال کی ہے آپ بھی پڑھیں اب آپ کے لاکھ ویورز نے دیکھا پانچ سو لوگوں نے کتاب پڑھ لی سب کا ثواب آپ کو ملے گا آج میں ایک وظیفہ پڑھ رہا تھا یہ وظیفہ بڑا کبال کا ہے میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھ لیں درود پاک کی کبھی آپ نے فضیلت بتا دی کبھی آپ نے نماز کی اہمیت بتا دی ہاں آپ کو اگر اس کے لیے مواد چاہیے آپ کو اس کے لیے یعنی کوئی کانٹنٹ چاہیے تو ہم اویلیبل ہیں ہماری ٹیم اویلیبل ہے آپ کو مسلسلم کانٹنٹ بنا بنا کے بھی دے سکتے ہیں کہ آپ یہ جملے کہہ دیں آپ یہ بات کر لیں تو آپ اپنا ویکلی یا ہفتے میں دو بار کوئی ایسا میسج بنا لیں کہ دو دن دو میسج میرے دین کے لیے ہیں تاکہ آپ سے لوگ قریب آئیں دین سیکھیں اچھے اس میں آپ کو کرٹسائز کیا جائے گا یہ پہلی بتا دو آپ یہ پہلے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب کیونکہ آپ کی شہرت دین کی وجہ سے نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ کی شہرت انٹرٹینمنٹ یا واتیور آپ کی وجہ شہرت ہے جب آپ کیونکہ آپ کے ویورز بھی ہوئی ہیں جب وہ ویورز دیکھیں گے کہ یار یہ کہاں سے دین کی باتیں شروع ہوئیں ہم نے تو اس کے سبسکرائب ہی نہیں کیا تھا تو اب آپ کا امتحان شروع ہوگا کہ آپ باقی دین کا کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ اپنے لائک اور فالورز بڑھانا چاہ رہے ہیں آپ کا مقصود یہ کہ یار شاید یہ میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے یہ میری مغفرت کا ذریعہ ہو جائے تو اب آپ نے مقابلہ کرنا ہے مجھے وہ لوگ کیوں چاہیے کہ جب میں دین کا نام لوں تو ان کو برا لگتا ہے تو وہ تو میرے دوست نہ ہوئے نا مجھے وہ چاہیے کہ جب میں دین کا نام لوں تو میری حوصلہ افضائی کرے تو ہیٹرز سے آپ ایسے نہیں گھبراتے آپ بڑے دل والے لوگ ہو تو ایسے ہیٹرز آئیں گے کہ جب آپ دین کی طرف چلنے کی بات کریں گے تو آپ کی رکاوٹ بنے گی لیکن آپ نے اگر ثابت قدم رہنا ہے کچھ فالورز کم بھی ہو جاتے ہیں کچھ لائک کم بھی ہو جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ملے کہ یار جب میں الٹی سیدھی ویڈیو بناتا ہوں تو بترے سارے لائک ملتے ہیں جب میں اللہ رسول کی بات کرتا ہوں تو بہت تھوڑے لائک ملتے ہیں لیکن وہ جو تھوڑے لائک ہیں نا اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو کر اللہ لائک کر دے مجھے اور آپ کو اللہ کے حبیب لائک کر دے ہیں تو بتاؤ یہ لائک اچھا نہیں ہے مجھے کروڑ لوگ لائک کرے ہیں اللہ کی بارگاہ میں میں ان لائک ہوں اللہ کے رسول مجھے پسند نہیں کرتے تو مجھے کروڑ لائک کس کام کے اور زندگی میں میں کوئی ایسا کام کر لوں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول لائک کر دیں ان کی بارگاہ کا پسندیدہ بن جاؤں تو زندگی کا حاصل ہے ہاں یاد رکھیے یہ لوگ ہوتے ہیں کاندے پر اٹھانے والے یہی لوگ کھڑے میں بھی گراتے ہیں ہمیں ایک ہی ٹارگیٹ رکھنا ہے کہ میں وہ عمل کروں جس سے اللہ اور اس کے رسول مجھ سے راضی ہو جائیں میں وہ عمل نہ کروں جس سے لوگ تو راضی ہوں اور اللہ اور اس کے رسول ناراض میں ایک حدیث سورا دیتا ہوں ایک حدیث پاک میں نے پڑھی جس کا مضمون ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مخلوق کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ مخلوق بھی ان سے ناراض ہو جاتی ہے اور آگے حدیث کا جو سنیے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کر بیٹھتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے اللہ مخلوق کو بھی ان سے راضی کر دیتا ہے اب ذرا اس روایت کو ذہن میں رکھئے گا میں دو ایگزیمپلز دیتا ہوں وہ بندہ جو ساری زندگی حرام کام کرتا رہا لوگوں کو انٹرٹین کیا لوگوں کو بڑا انجوائے کروایا بڑا فیم کمایا مگر کام غلط تھا مجھے بتائیے جب اس کا آخری وقت آتا ہے جب وہ دنیا سے جانے والا ہوتا ہے یا جب اس پر زوال آتا ہے تو کون لوگ ہوتے ہیں جو اس کے ذاتھ کھڑے ہوتے ہیں لوگ بھول جاتے ہیں کیونکہ ہر اروج کا زوال ہے اب کوئی اور آ جاتا ہے اس کی جگہ پر لوگ اس کے فالوئرز بن جاتے ہیں راضی کیا مخلوق کو اللہ کو ناراض کیا بندے بھی چھوڑ گئے مرنے کے بعد کون اس کی قبر پر جاتا ہے کون اس کی فاتحہ پڑتا ہے کون اس کی برسی کرتا ہے اب آئیں دوسری طرف وہ لوگ جو اللہ کو راضی کرنے کے لئے جیتے ہیں اور اس کام میں مخلوق ناراض ہو جاتی ہے اس کی ایک مثال مثالیں بہت ساری ہیں خاجہ خاجگان خاجہ غریب نباس آپ جب ہندوستان گئے نا پورا ہندوستان خلاف ہو گیا ایوری بڈی آپ کو بیٹنے نہیں دیتے تھے آپ کو کھانا نہیں دیتے تھے آپ کو کھڑا کر دیتے تھے مگر کیا ہوا ایک وقت آیا کہ نوے لاکھ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور آج آٹھ سو سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہے خاجہ کو مجھے بتاؤ دنیا کا کون سا مسلمان ہے جس کے دل میں خاجہ غریب نباس کی محبت نہیں ہے مخلوق ناراض تھی رب راضی تھا اللہ نے ساری مخلوق راضی کر دی اب ٹارگٹ آپ نے منانا ہے کہ زندگی دیکھیں ہم سب نے دنیا سے جانا ہے صرف اسی کام کے لئے تو پیدا نہیں ہوئے نا انٹرٹینمنٹ کرواتے رہے ہیں لائکس بڑھاتے رہے ہیں مرنا نہیں ہے مرنے کے بعد جواب نہیں دینا جب مسلمان ہیں تو ایمان ہیں نا تو اب اللہ نے اگر ایک مقام پر پہنچا دیا ہے نا اب کیوں نہ میں اس پورے کام کو چینج کروں اور میں اللہ کی راہ کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کر دوں کسی طرح ان کو میسیجز ایسے دوں ینگسٹر آپ کو فالو کر رہے ہیں بڑی تعداد میں نوجوان لڑکے لڑکیاں آپ کو فالو کرتے ہیں اور ان کی اندر کتنی برائیاں ہی آپ کو بتایا اور ڈے بائی ڈے برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں تو کیا پتا اللہ نے آپ سے کوئی بڑا کام لینا ہو آپ سے کوئی ایسی خدمت لینی ہو کہ آپ کو لاکھوں لوگ فالو کر رہے ہیں اور آپ کا ایک جملہ ان کے لیے اہمیت رکھتا ہے تو کیوں نہ میں کوئی ایسا کام کر جاؤں کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ہو تو میں آپ کا بھائی ہوں واللہ میں اس لیت سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ پلیز اس بارے میں ضرور سوچئے میں نے بھی میں گھر پہ گیا ہوں بتیس سال کا نوجوان جس کا انتقال ہو گیا اس کا بھائی چار بھائی تھے تینوں بڑے بھائی موجود ہیں اس کا والد بھی دنیا میں موجود ہے میں سب سے مل کر آیا ہوں وہ بتیس سال کا بلدہ چلا گیا رات بیمار ہوا صبح چلا گیا یوں زندگی ہے ہم بھی چلے ہی جائیں گے پتہ نہیں کب ہمارے دوست کہیں گے فلاں بھائی تھا ہمارا چلا گیا چار پانچ دن ہمارے فینز شاید کچھ میسیجز کر دیں گے پھر اس کے بعد کیا ہوگا میں ہوں گا اور میرے عمال ہوں گے قبر میں تو میں نے اکیرے جواب دینا ہے اللہ کو تو پلیز ایسا کر جائیں کہ جو مرنے کے بعد قبر میں ہمیں آسانی دے ہم اللہ کو جواب دے سکے اور یہ جو نا بعض اوقات یہ میڈیا ایک طرح سے بڑی کمال کی چیز ہے جیسے ابھی ہم جو کر رہے ہیں نا انشاءاللہ یہ اتنا کمال ہو رہا ہے کہ میں اور آپ مر بھی جائیں گے نا یہ ویڈیو باقی رہے گی آپ کی اچھی اچھی باتیں لوگ سنتے رہیں گے اور آپ کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا لیکن یہی میڈیا اتنا خطرناک بھی ہے کہ اگر میں نے اسی میڈیا پہ کوئی غلط چیز لگا دی نا گناہوں والی جیس میں چلا جاؤں گا آپ چلے جائیں گے وہ باقی رہے گی وہ ڈیلیٹ کون کرے گا لوگوں کے موبائل میں سیو ہوگی پتہ نہیں کون کون سے سوشل میڈیا پلیٹ فورم پہ ہوگی وہ چلتی رہے گی اور اللہ ناراض ہوا تو قبر میں اس پر کہیں مارنا پڑتی رہے لیٹس تنک آباؤٹ اٹ